السلام علیکم ناظرین شوکنگ نیوز میں آپ کو خوش رمدین ناظرین انتہائی اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں زندگی تماشا فیلم کے پروڈیوسر نے 18 مارچ کو فیلم ریلیز کرنے کا کہا لیکن حکومت کی خموشی کو دیکھتے ہی تحریک لبائی پاکستان کی طرف سے برا بیان جاری ہوا اور تحریک لبائی پاکستان نے کیا بیان جاری کیا تحریک لبائی پاکستان کے قائدین نے اپنے تمام گھر گنان کو ہر وقت تیارہ نگاہ کا اس سب صورتحال سے بتعلق آپ کو گاہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی ضرخواست ہے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اپنا قیمتی زہر کمنٹ سیکشن میں لازمی کرے گا ناظرین جیسے ہی اپنی چینل سبسکرائب کریں پلیز بیل آئیکن کو آن کر دیں تانک تحریک لبائی سی لیٹڈ اور انٹرنیشنل اپ ڈیٹ اب تک پہنچ سکے ناظرین ائر فورس ٹیم کا حصہ بننے کے لیے چینل شاکنگ نیوز کو سبسکرائب کریں ناظرین زندگی تماشا فیلم پروڈیوسر نے اعلان کیا کہ زندگی تماشا فیلم کو 18 مارچ کو جاری ہوگی زندگی تماشا پچھل سال تحریک لبائی پاکستان کے صبرہ علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے اتجاج کے بعد ناریلیز ہونے کا کہا گیا تحریک لبائی پاکستان کا صبرہ علامہ حافظ خادم حسین رزوی صاحب نے اپنی زندگی کی حیات میں کہا تھا کہ زندگی تماشا فیلم کو بند کیا جائے اور کہا تھا پاکستان اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے اور یہاں فیلمیں نہیں چلائے جائیں گی ہرگز نہیں چلائے جائیں گی ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بہتدہ چلیں زندگی تماشا فیلم کیا ہے اس میں کیا بتایا گیا زندگی تماشا میں ایسا کیا ہے جو علماء اکرام اور جتنی مذہبی جماعتیں ہیں اس فیلم کو برطرف کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہو چلوں اس میں علماء اکرام اللہ کے اولیاء اکرام اور حفاظ قرآن اسلام خلاف بتایا گیا ہے جو قرآن سندر کے خلاف ہے تحریک لبائی پاکستان کے نائب امیر پیر سید زہیل حسن شاہ صاحب نے بیان جاری کیا ہے تحریک لبائی پاکستان کے تمام کارکنان اور غیور عوام تیار رہے ہر وقت کسی بھی وقت ویڈیو بیان جاری ہوگا اگر اس فیلم کو بند نہ کیا گیا مزید کہا کہ ہر کوئی غیرت مند مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دن اسلام کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا ناظرین سید زہیل حسن شاہ صاحب نے کیا کہا آپ ملائزہ کریں جہاں تک فیلم زندگی دماشا کا جان لگ ہے ہماری جانے ہماری زندگیاں نہ تاغیز لکھنے کری گئے نہ ہماری زندگیاں نہ تاغیز لکھنے کری گئے نہ ہماری زندگیاں کسی کاروبار کرنے کری گئے ہماری زندگیاں صرف حضور پر قربار ہونے کری گئے کی دماشا فیلم کے سطرے میں مرکل میں مشابت کے بعد میں کوئی کوئی پیغان انساءاللہ کسی قلب کی صورت میں حالات کی مطابق آجائے گا اور یہ پوری کائنات پورا عالمِ کفر اور حکومت پاکستان سن لے ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے حضور کی صدر نموز پر قربار ہو جائے گا ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری حضور کی صدر نموز کے لیے کٹ جائے گا ناظرین طریقہ لبی پاکستان کے نیب امیر پیر سید زہیل حسن شاہ صاحب کے اس اقدام پر اپنا قیمتی زہا کمیٹ سیکشن میں کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا ملتا ہوں نے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الحافظ مجھتے ہیں حافظ